موسیقی 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 ہم ویسٹ کی مثالیں دیتے ہیں دنیا میں اور ویسٹ کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ویسٹ جو ہے وہ بہت اسکندر پرمسکوٹی ہے گندگی ہے غلادت ہے لیکن آج مجھے میں ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ وہاں پر بھی اگر کوئی سی لیڈر کا کوئی اس قسم کا مسئلہ سامنے آ جائے اس قسم کا مسئلہ اگر سامنے آ جائے تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس کا کریئر تباہ ہو جاتا ہے دوزار گیارہ میں ایک شخص تھا جو کہ آئی ایم ایف کا ہیڈ تھا اور وہ فرانس کا الیکشن لڑنے والا تھا وہ نیوارک کی ہوتل میں ٹھہرا تھا اور میں ان دنوں میں پیرس میں تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے تو نیوارک میں وہ ٹھہرا ہوا تھا تو اچانک ایک میڈ نے الزام لگایا اس نے مجھے اپنے کمرے میں لیدہ بلانے کی کوشش کی اور کہا کہ تشریف میں میڈ جو سی وہ ایک نیگرو سی آپ اندازہ کریں کہ اس کا پریزیڈنشل کیریئر تباہ ہو گیا وہ فرانس جو ان سارے معاملات کے اندر سب سے آگے شاید سمجھا جاتا ہے جہاں سب چاہتا جاتا ہے جس کی میڈم بو آوری اور اس طرح کی ساری ساری کسے کہانیاں اور لیڈی چیٹلیز لورز کی کفصانے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ بنا ہوا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی پروسیٹوشن سمجھ جاتی ہے لیکن داغ برداشت نہیں کرتے اپنے کسی لیڈر کے آپ کا پتہ ہے بل کلنٹن نے مافی مانگی تھی پبلکلی آکے مانیکہ لونسکی کے مقاملے کے اندر حالانکہ ایسا ایشو نہیں تھا ایسے ایشو ہمارے روز روٹین میں ہمارے دفتروں کے اندر ہمارے علاقوں کے اندر ہمارے انوے ہوتے رہتے ہیں ایک کتاب ایک بندے نے چھاپی تھی بہت مشہور میں شاید پاکستان کی بہت بہت زیادہ بکنے واری کتاب ہے وہ پارلیمنٹ سے بازارے حسن تھا اسے خود اپنے طرح سے ایک لحظ بھی نہیں لکھا تھا اس نے اخباری رپورٹ تراشے تھے باقی چیزیں تھی کون تھا ایسا شخص تھا جس کے تعلقات نہیں ہیں لیکن کیا ہم نے پھر باقی ان کو لیڈر کے مقام پہ ان میں لیڈر بھی تھے ان میں علماء بھی تھے ان میں باقی چیزوں بھی تھے ہر کون تھا نہیں تھا اور پھر جس چکہ پہ لوگ جو ہیں وہ بڑے مزے مزے لے لے کے یہ کہانیاں سناتے ہوں کہ فرانچ چکس منگلہ میں تا تو منگلہ میں یہ کرا کرتا تا تا ہرا جگہ یہ تا تو یہ کیا کرتا ہم نے تلزز ڈال دیا ہوا ہے ان سارے افثانوں کے اندر یہی وجہ ہے کہ حریم شاہ کا جو ہے جو سٹیٹس جو ہے وہ پاکستان میں کسی نہ کسی اینکر پرنس کر کے مقابلے سے بھی زیادہ ہے وہ ٹاک شوز میں بلائی جاتی ہے وہ اس کو ایسے بلائی جاتا ہے جیسے آپ کسی ایکسپرٹ کو بلاتے ہیں کس چیز کی ایکسپرٹ ہے وہ یعنی ریٹنگ آپ کو اس درجہ پہ گرا دے کہ آپ اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کے ساتھ آپ کرنے کو آپ دنیا میں میڈیا ہوتا ہے اچھا اب اس نے یہ جو فکرہ بولا ہے اب ہوگا کیا اب ایکسس بلٹ اپ شروع ہوگی ٹھیک کیا کیا جائے کیسے کیا جائے کیس بنایا جائے کیس بنایا جائے اب وہ رائٹ فرم چھوٹے انویسٹیگیٹک افسر سے لے کی اوپر تک رالے ٹے پک رہی ہوں میں اگزیکٹی صحیح پہ اچھا اس سے پہلے بھی ایک وہ خاتون پکڑی گئی تھی کوئی منشیات کے کیس میں شاید پرتگال کی تھی جی جی وہ جو اس کی تھی سربیا کی تھی جی جی وہ بھی یہاں ہی میں آپ اگر آپ جیلز کے ہمارے خواتین جیلز کی آپ کہانیاں سنا بتشتت بام کرنا شروع کریں ہم فلتھ گند سے بنا ہوا معاشرہ بن چکے جس یہاں ایک ایلیکشن بندہ لڑتا ہے اور اپنی کچھ ویڈیوز بناتا ہے فورنرز خواتین کے ساتھ اور پورا کا پورا لوگ ووٹ کرتے ہیں کہ کیا بات ہے ہمارا سردار جہاں کیا جوان آدمی ہم اس کو ووٹ دیں گے یہ جہاں لیول آ چکا ہو اخلاقیات کرتا ہے وہاں حریم چانے یورن بننا نا اور کس نے بننا ہے اس معاشرہ کے اب مجھے بتائیے اس پر ڈیفرمیشن کا کیس بنتا ہے کہنے ملک کیوں یعنی آپ پورے دنیا کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ معاملہ ہے اور میرے جیسے کوئی خاتون ہو اس طرح کی تو وہ چیٹ کر کے اس پورے سسٹم کو نکل سکتی ہیں سر جبکہ بڑے لوگ پوری ایجنسیز کی نظریں آپ پر ہیں فیٹ اف ہے فیٹ اف کہہ رہی ہے کہ آپ پنی لانڈرنگ پیسے نہیں آپ کس کو کارا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر یہ تو آرٹیکل سکس کا کیس بنتا ہے چھوٹے سے چھوٹا کیس بھی آرٹیکل سکس ہے کہ آپ پورے ملک کو کیونکہ ظاہر بات ہے آپ کی فالشپ دیکھ لیں پاکستان میں تو فالنگ تو بہت زیادہ بنتی ہے نا ایسے لوگوں کی ہر بندہ جب پیچھے فال ہے آپ اس کے حساب سے آپ کہہ دیں کہ آپ نے اتنے لوگوں کو گمراہ کیا منی لانڈرنگ کا کیس تو ایک منٹ میں ہار جائے گی انہوں نے کہا نا یہ تو نوٹ تھے ہی نہیں اید موارک لکھا مکر بھی جانا ہے مکر بھی جانا مکر جائے گی بلکہ لوگوں نے ابھی تک سجیشن دے دی ہوگی اس تک کسی ایف آئیے والے نے دے دی کہ بیانے لیک کے بھی دو پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں پوری دنیا کو یہ چیز ہے اچھا اصل مسئل یہ ہے اچھا لندن سے ہمارے بیرو چیف ہیں کوسر کازمی صاحب کہ لندن میں اس کے خلاف کیا کاروئی ہو سکتی ہے وہاں منی لانڈرنگ کے حوالے سے کمانی ان کا ہے وہاں کے حوالے سے وہی اپ ڈیٹ لیتے ہیں اسلام علیکم کوسر صاحب کیسے ہیں آپ اسلام علیکم اسلام اسمان صاحب خرید سے آپ صاحب یہ حریم شاہ نے تو ایک نیا پینڈورا بکس کھول دیا وہاں پہنچ کے اب بعد یہ ہے یہ پاؤنڈ ہیں بھی یہ نہیں ہے اس کی کوئی تحقیقات ابتدائی ہوئی ہیں نہیں ہے اطلاع یہ ہے کہ محترمہ مکر گئی ہے کہ جناب یہ پیسے نہیں ہیں تو بھئی جب اتنا بڑا بیان آپ سوشل میڈیا کے زینت بنا رہے ہو اطلاع دعویٰ کر رہے ہو پاکستان کے ایجنسیز کو ایک سوال کھڑا کر رہے ہیں ان کے سامنے تو یہ معاملہ ہے کیا کیا تحقیقات آپ نے ابتدائی کی ہیں اور کیا اطلاعات ملی ہیں دیکھیں جی برطانوی قوانین جو ہیں منی لاننگ کے حوالے سے وہ برہ سخت قوانین ہے یہاں پہ ایون آپ اگر پانچ سو پاؤنڈ اپنے اکاؤنٹ میں از ایک کیش دپوزٹ کرتے ہیں تو بینک آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کس چینل سے یہ اتنی کلیل رقم آپ کے پاس آئی ہے ویڈیو میں صاف دیکھا جا سکتا ہے جی حریم خان کی کافی زیادہ تعداد میں جو پاؤنڈ ہیں ان کے ٹیبل پر نظر آ رہے ہیں اور وہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے جب وہ آئی ہیں برطانیہ میں اتنے زیادہ پاؤنڈ ان کے پاس آئے ہیں اب جس طریقے سے یہ فوٹی جا چکی ہے جی سامنے وائرل ہو چکی ہے ایک طریقے سے سوشل میڈیا پہ تو یقینی طور پر جو نیشنل قائم ایجنسی ہے برطانیہ کی وہ بھی حرکت میں آئے گی اور وہ ان سے سوال پوچھے گی کہ یہ پیسے آپ کے پاس کس طرح آئے اگر تو کوئی بینک کی ریسید ان کے پاس ہوئی یا اس کو پروو کر سکنی اس اماؤنٹ کو کہ لیکل چینل سے ان کے پاس آئی ہے پھر تو کوئی ایکشن نہیں ہوگا اگر ان کے پاس اس پیسے کا کوئی ثبوت نہ ہوا تو یقینی طور پر جو منی لوننگ گوانین ہے برطانیہ میں ان کے مطابق ان کے خلاف کارب 10,000 پونٹ سے زیادہ تو آپ کیشٹ لے جائے نہیں سکتے نا بینک کا بھی تو ہوگا تو ظاہر بات ہے وہ کہیں نہ کہیں سے وہ ٹرانزیکشن جو ہے وہ تو بینک سی ہوگی نا آپ بائی ہینڈ تو نہیں لے جا سکتے جسا یہ لے کے آئیے دیکھیں جی اب یقینی طور پر جو پیسے ہیں ان کی اماؤنٹ پر ڈپینڈ کرتا ہے 20 پیس کے نوٹ انہوں نے سامنے رکھے ہوئے ہیں اور کافی انچائی پر وہ پیسے نظر آ رہے ہیں اگر تو یہاں سے انہوں نے یہ ممکن ہے کہ کوئی اکاؤنٹ ان کا ہو برطانیہ میں جہاں سے انہوں نے یہ کیشٹ جو ہے وڈڑا کیا ہو لیکن اب یہ سوال کرے گی ان سے اور اگر وہ جواب نہ دے سکتی جس چینل سے ان کے پاس آئی ہے تو یقینی طور پر یہ پیسے بھی ضبط کر لیے جائیں گے اور قانون کے مطابق ان کو سزا بھی دی جائیں گے اچھا یہ بڑی سکت سزا ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس کیس کے اندر برحال بوری تفصیلات ان کو بھی تو ہمارے ہاں تو جو ہوا ہوگا وہاں بھی ہوگا اور اس کے میرا خیال ہے کہ بڑی فض جائیں گی اس کیس کے اندر اب دیکھتے ہیں کیسے یہ نکلتی ہیں اسی نوٹ کے ساتھ ہم پروگرام ختم کرتے ہیں کال انشاءاللہ پھر ملیں گے نئے موضوعات کے ساتھ اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ